ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں دکھایا ہے اس کی تضاد بیانیاں دکھائی ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ جناب اگر کوئی کسی کو کہے گا کہ اس پر عذاب آیا ہے تو یہ کفر ہے کیونکہ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ اس پر عذاب آیا ہوا ہے تو یہ تو وہی سے معلوم ہوگا کہ اس پر عذاب آیا ہے یا اس پر مشکل آئی ہے تو کہتا ہے جناب کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس پر عذاب آیا ہے یہ کہنا چاہیے کہ آزمائش آئی ہے اگر کوئی کہے گا کہ اس پر عذاب آیا ہے تو یہ کفر ہے کیونکہ عذاب کہانے کی صرف نبی کو پتا ہے کہا اس پر عذاب آیا ہے اور کسی کو پتا نہیں چلے گا آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر وقت دنیا میں موجود نہیں ہے لہٰذا کوئی بھی آنے والی تکلیف جو ہے اسے آپ قطعن عذابِ الٰہی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ خالصتاً علم الغیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جو کہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہے تو عام آدمی اگر کہے گا کس پر عذاب آیا تھی یہ کفر ہے اور پھر آگے اس نے کفر کر دیا اس نے کہا منگول مسلمانوں پر عذاب بن کیا میں منگول ہوں اور منگول مسلمانوں پر عذاب بن کر آئے آن لی دوسرا اولاد میں منگولہ دیا تو آٹے صوفی بھی منگولہ نے وڈے اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول اور باقی عذاب علی مسلمانوں کے پر نازل ہوا منگولوں کی شکنگ ہے تو میں منگول ہوں ہمارے اباؤ جدا جب کافر تھے اس وقت تمہارے جالی باب اللہ نے ان کے ذریعے پٹوائے وہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا تو اپنے فتوے سے کافر بن جاتا ہی ہے کیونکہ جب اس کو مسلمانوں نے جواب دیا علماء نے جواب دیا اب اس کے اندر جو شیطان تھا کتہ پن تھا وہ بھار آیا اس طرح جو کہ باولے کتے کی طرح مسلمان وہ ٹوٹ پڑا اور یہ کہا کہ ہم منگولوں نے ان کو کارٹ کے رکھا ہے وہ کافر تھے منگول مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں چاہے جو مرضی ہو جائے ہم منگولوں کی اولاد ہیں ان کو پتہ نہیں ہے منگولوں نے آتے لگے رہے تو آڈے سارے بابے منگولوں نے وٹے ہوئے نہیں جتنے اولیاء اللہ نے کوئی بابا فرید الدین اتار جس کو چھے سو ستائیس ہجری میں منگولوں نے منگولوں نے منگولوں نے کارٹ کے رکھ دیئے ان کے سارے بابے وہ لانتی منگول تھے کافر تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی نسل کو نبی اہلِ بیعت کو شہید کیا کہتے ہیں ہم منگولوں نے ان کو کارٹ کے رکھا ان کی ان کو اہلِ بیعت کو کارٹ کے رکھا ہم منگولوں نے کتنا بڑا لانتی ہوگا وہ آدمی کتنا بڑا بدبخت ہوگا وہ آدمی جو خوش ہو رہا ہے کہ ہاں منگولوں نے مسلمانوں کو جو شہید کیا کہتا ہے یہ ان کے لئے عذاب بن کر آبی تمہیں کیسے پتہ چلا عذاب بن کر تو انہیں خود کہا ہے کہ آج وحی منکتے ہو چکی ہے وحی صحیح معلوم ہوگا کہ عذاب ہے یا کہ جو ہے وہ اس پر آزمائش ہے تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہم آزمائش ہی کہیں گے یہ ہم نے اس کی تضال بیانیاں دیکھائی ہے تو اپنے آپ کو زلیل اور عصفہ ایسے کرتا ہی ہے